تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک نوجوان کی موقع پہ ہوئی موت جائیپور میں اجمیر روڈ پر دو لڑکیاں سو کی سپیڈ سے آڈی نام کی کار چلا رہی تھی کار کی سپیڈ کنٹرول نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے ایک نوجوان کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی زور کی تھی کہ نوجوان روڈ سے قریب تیس فٹ ہوا میں اچھل کر پاس کے مکان کی چھت پر جا گیرا جہاں اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا اور نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گی حادثے میں فوت ہونے والا نوجوان جائیپور کے قریب پالی کا رہنے والا تھا وہ جائیپور پولیس کانسٹیبل بھرتی کا امتحان دینے آیا تھا اس کے امتحان سے قریب ایک گھنٹہ پہلے ہی تیز رفتار کار نے اس کی جان لے لی ٹائنس آف انڈیا دوہزار ونیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق سال میں ایکسیڈنٹ سے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے آج کچھ لوگ سڑکوں پر کافی تیز رفتار سے گاڑیاں چلاتے ہیں اور کچھ نوجوان تو شاوک اور اسٹنٹ کے لیے بائیک فاسٹ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ اور حادثے ہو جاتے ہیں جس میں کافی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ایسے لوگوں کو راستوں کا حق اور انسانی جان کی قیمت کا احساس نہیں ہے اس لئے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جبکہ دینی اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام سکھاتا ہے کہ راستوں کا بھی حق ہے جب ہم راستے پر چلیں تو ہماری وجہ سے کسی دوسری کو تکلیف نہ پہنچے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ راستے پر سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ایمان کا حصہ بھی ہے اگر کسی انسان کا ایکسیڈنٹ میں یا غلطی سے جان چلی جائے تو اسلام ایسے وقت میں جس نے غلطی کی اسے مرنے والے شخص کو دیت یعنی ایک بڑی رقم دینے کی تعلیم دی ہے کیونکہ اسلام انسانی جان کی کافی فکر کرتا ہے ایک بے گناہ کا قتل اسلام کی نظر میں پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک جان کا تحفظ پوری انسانیت کا تحفظ ہے اس لئے جو بھی گاڑی چلاتے ہیں انہیں سب باتوں کا خیال لگتے ہوئے اتمنان کے ساتھ گاڑی چلانا چاہیے تاکہ خود بھی پریشانی سے بچیں اور دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں